ادھالک نے اوشش چاکرائن کے ادھان میں رکھ کر اپنے ایک ششے سے کہا کہ میں تمہیں ایک وستو دے رہا ہوں یہ لے کر کے جانا اور اوشش چاکرائن نام کے رشی کو دے کر آنا ادھالک رشی نے ایک دراخشہ کشمی سے اٹھائی اور اٹھائی کر کے اپنے اُس پیارے ششے کو دے کر کہا اسے لے کر جاؤ اور اوشش چاکرائن رشی کو دینا اور وہاں جو ان کے پاس ہجاروں ششے بیٹھے ہیں انہیں کہنا کہ سب کو بانٹ کر کے کھائیں سب کو دے رہنا پھر خود کو بھوگ لگائیں اوشش چاکرائن کے پاس ادھالک رشی کا شش ہے وہ چھوٹی سی دراخشہ لے کر کے پہنچ گیا ہے چھوٹی سی کشمس ایک کشمس کو لے کر کے پہنچ گیا ہے جاتے اُس نے کہا ہمارے گرودیو نے آپ کے لئے پساد بھیجا ہے بھینٹ بھیجی ہے آپ اسے گرینڈ کیجئے آئیے لیکن ایک شرد آئیے گا بعد میں یہ جو آپ کے ہجاروں ششے بیٹھے ہیں ان سب کو باٹ کر دے کر کے پھر آپ گرینڈ کرنا ہے اب جتنے بھی ششے وہاں بیٹھے ہوئے تھے گصہ آگے سب کو ہمارے گرودیو کا اپمان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک چھوٹی سی کشمس کو سب میں کیسے بانٹا جا سکتا ہے کوشش چاکرائن نے ششیوں کی طرف دیکھا اور ایک کو بولاتر کہا وہ جو وہاں پرساد تیار ہو رہا ہے تھنڈائی تیار کی جا رہی ہے اُس میں جا کر اس کشمس کو ڈال دینا اوکل میں وہاں اس کو گھوٹ دیا جائے اور اُس کے بعد جو تھنڈائی تیار ہو تو وہ سب کو بانٹنا اور جو پرساد بچے ہماری لئے بھی لے کر کے آنا ششی لوگوں نے بڑی گہری سانس لیے اور کہا واہ واہ گرودیو مہان ہے کوشش چاکرائن نے اپنے سامنے رکھے ہوئے جو یگی کا ساکل یہ تھا یگی میں پریوک کی جانے والی ہون میں پریوک کی جانے والی سامنگری اُس میں سے تل اٹھایا ایک اور تل اٹھا کر کے کہا کہ کھالی ہاتھ نہیں جانا گرودیو کے پاس جانا اور یہ تل لے کر کے جانا اور انہیں کہنا خود بھی کھائیں اور سارے سنسار کو بھوگ لگائیں پرانی ماتر کو ملنا چاہیے اب شششے لوگ جتنے بیٹھے تھے بڑے ہسے اور خوش ہوئے واہ واہ ہمارے گرودیو نے اُدھر والے گرودیو کو ہلانے کے لیے راستہ ڈونڈ لیا ہے اب اتنی سی چیز کو اتنے سے تل کو سارے سنسار کو کھلانا سمشت منوشی ماتر کو کھلانا پشو جگت کو بھی کھلانا پکشی جگت کو کھلانا کیٹ پتنگوں کو کھلانا چیٹیوں کو اور کیڑے مکوڑوں کو سب کو دینا اور پھر خود بھی کھانا سب سوچ رہے ہیں شیشے لوگ وے گرو جی اُدھالک اب چکر میں پڑ گئے اور گرو اُدھالک کا یہ شیشے اُشش چاکرائن کے دیوے اس پرساد کو تل کو ہاتھ میں لے کر بڑے پیار سے جاتا ہے لیکن من میں شنکہ اس بات کی گرو دیو کا کوپ کہیں میرے سر پر نہ گرے گصے میں آ جائیں کہ تُو کیا کر کے آ جائے پھر بھی اس نے سوچا مان پرشوں کی باتیں مان پرش جانتے ہیں ریشیوں کی بات ریشی لوگ جانتے ہیں ہم لوگ کی بuddھی تو وہاں پہنچ بھی نہیں سکتی ہم کیوں نرنے کریں جیسا آدیش ہوا ہے لے کر چلتے ہیں تل لے کر کے آ گیا وہ دالت کے سامنے آ کر بولا مہاراج ایک سمسیہ ہے یہ تل بھیجا گیا اور کہا گیا ہے کہ آپ بھی اس کو گرہن کرنا لیکن پہلے سارے بگمانڈ کو کھلانا دیو ماتر کو کھلانا پرانی ماتر کو کھلانا منوشے ماتر کو کھلانا پھر آپ بھی اس کو گرہن کرنا انہوں نے اپنے ششے کو بلائے اور کہا کہ بھائی مہن پرشنے ہمارے لیے اور ماتما کے لیے کیے گئے ایک اور مہان کاری کو ایک اچھے کاری کو کرنے کے لیے نمتن دیا ہے سب کو بیٹھا ہے اور کہا یگ ویدی کی طرف چلو سمشت پرانی ماتر کو بھوک لگانے کا سمیہ آ گیا یگ ویدی پر سب بیٹھے اور اسی کے ساتھ انہوں نے کہا اگنی روئی مکھم دیوانام سمشت دیوتاؤں کا مکھ ہے اگنی اگنی کو اگر یہ تل بیٹھ کر دیا جائے تو وہ اگنی سمشت دیوتاؤں کو پوری ایمانداری سے سمشت پرانی ماتر کو جیوی ماتر کو باٹھ دے گی اگنی اور سب کو یہ بھاگ پہنچ جائے گا اور بعد میں ہمارے پاس بھی پہنچ جائے گا اور کونوں نے اٹھایا تن کو اور یہ بیچ والی جو دو انگلیاں ہوتی ہیں خون میں ان کا پریوک کرنا چاہے ایک تو انامی کا نام نہیں چاہیے مدیمی کا بڑی انگلی تھی چھوٹی ہو کر کے یہاں آئے جھکنا ونمرتا اور یہ انگوٹھا جو دھرم کا پرتیک ہے کیونکہ کوٹ میں بھی اسی کا وشواس چلتا ہے انگوٹھا لگایا جائے آج بھی ہندوستان کے کوٹ میں تو انگوٹھا نشان چلتا ہے سگنیچر بھی کراتے ہیں کہتے ہیں انگوٹھا بھی ساتھ لگاؤں جمین جائداد کا محمدہ ہے سگنیچر کی کوئی نکل کر لے گا لیکن بھگوان کے سگنیچر اس میں ہے تمہاری پہچان الگ سے بنائے گے اس کی کوئی نکل نہیں کرے گا اس لئے لگاؤں انگوٹھا ان دونوں انگلیوں کو اس انگوٹھے کو ملایا تل بیچ میں لیا اور اس سمیں ادھالک ریشی نے کہا اگنائے سواہا ادم اگنائے ادن نمما یہ اگنی کے لئے آوتی دی اگنی دیو گرہن کرو اور وہ پھر سارے سنسار کے لئے بٹ گیا اور جس سمیں اوشش چاکرین کو پتہ لگا اپنے ششے کو بیٹھا کے کہا تمہیں تھوڑا ملا ہے یا زیادہ اس کی پرواہ نہیں کرنا لیکن جتنا ہے اتنے میں سے بھانٹ کر کے کھاؤ تو وہ تمہارا کرم یگے بن جائے گا اور پرماتما کو تمہارا کرم سویکار ہوگا تمہیں آنند دے گا اور دعالک ریشی نے بھی کہا اوشش چاکرین نے سندیش بھیجا ہے بانٹنا لو اور آگے دو اسی میں کلیان ہے اسی میں آنند ہے کہتے ہیں خوشی کو بانٹو اس لئے کہ خوشی بڑھ جائے اور دکھ کو بٹاؤ اس لئے کہ دکھ ہلکا پڑ جائے جب بھی کسی کے جیون میں خوشی آتی ہے لوگ کار لے کر پہنچ جاتے ہیں سب جگہ بانٹنے کے لئے میری خوشی میں شامل ہوئیے کیوں کہ میری خوشی بڑھ جائے گی اور کسی کے اوپر دکھ پڑ جائے تو لوگوں کو پتہ لگے تو لوگ بھاگتے بھی پہنچتے ہیں اس لئے سب لوگ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کہنے کے لئے کہ تمہارے ساتھ سمویدنا اور سانبوتی لے کر ہم آئے ہیں اپنے کو اکیلا نہیں سمجھنا اور یہ نہیں سوچنا تم اکیلے پر دکھ آیا دنیا میں ہر کسی پر دکھ آیا ہے دکھ کے بینہ کوئی اچھوٹا نہیں رہتا اور ہر ایک کو اپنا دکھ سہم بھوگنا پڑتا ہے ہمت سے سامنا کرتا ہے منوبل وقتی کا بڑھ جاتا ہے اور دکھ گھڑ جاتا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ سکھ باٹنے سے سکھ بڑھے گا تو اپنا دکھ بھی باٹ دینا چاہیے اگر آپ دکھ کو باٹنا چاہو گے تو آپ کے حصے میں جو بھی پرماتما نے دکھ دیا ہے وہ تو آپ کوئی بھوگنا پڑے گا بچا نہیں جا سکتا یہ دکھی ہر دکھی آدمی دوسرے کو اپنا دکھ سناتے سناتے یہ سوچتا ہے کہ میرا دکھ ہلکا پڑ جائے اور کئی لوگ تو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جس سے دوسرا آدمی بھی دکھی ہو جائے لیکن دوسرا دکھی ہوتا نہیں کوئی کسی کے دکھ کی بات سن کر اس کے دکھ کو اپنے اوپر نہیں اوڑ لیتا بلکہ آدمی یہ کہتا ہے کبھی اپنی کتھا ختم کرے اور کب میں چلوں کیونکہ یہ دکھ کوئی کسی کا سننے کے لیے بیٹھنے کو تیار نہیں اور اگر سکھ سناؤں گے تو سکھ سن تو لے گا آدمی لیکن سن